بسم اللہ الرحمن الرحیم نے انسٹیگرام اور ٹویٹر پر پی ٹی آئی کی جیت کا جشن بنایا سینئر ادھکارہ شگفتہ اجاز نے عمران خان کی فتح فرم کی تصاویین انسٹیگرام سٹوری پر شیئر کی سینئر ادھکارہ امیزوان سمینہ پیرزادہ نے گزشتہ روز انتخابات کے دوران کئی پیغمات شیئر کیے اور لوگوں کا حصلہ بڑھایا پاکستان طریقہ انصاف کی جیت پر سینئر ادھکارہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹویٹ کیا ادھکار امیزوان فیصل قریشی نے پی ٹی آئی کی جیت پر عمران خان کی ماضی کی تصویر شیئر کی جس میں وہ بالنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ادھکار رزا تالش نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ویڈیو انسٹیگرام پر شیئر کی ساتھی ویڈیو پر فلٹر لگایا گیا تھا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مریم نواز اب دیدہ ہے امریکی فلم ان ٹیلیویشن پروڈیکشن کمپنی مارول سٹوڈیوز کی اب تک کی ناکام ترین سمجھ جانے والی فلم کے سیکل کی تیاریاں کی جاری ہیں مارول سٹوڈیو کی پروڈیکشن میں جسے انٹرنلز بننے والی فلم شائکین اور ناقدین کی جانب سے سب سے کم ریٹنگ ملی تھی اس کے سیکل بنائے جانے کی تیاری شروع گئی جاری ہے غیر ملکی میڈیا کی تیاری کے مطابق کہنا ہے کہ شروع میں انٹرنل ٹو کے مطابق لیکن یہ واضح رہے کہ یہ فلم کب ریلیز کی جائے گی جبکہ مارول سٹوڈیو کی جانب سے فلم کے سیکل کو بھی واضح طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے انٹرنل خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہدایتکار نے شاہد فلم کے سیکل میں پنزمہ داریاں نا دن بھائیں فارد کی معروف گلوکار بیاسی سال کی عمر میں ممبئی کے ایک اسپتال میں چل بسے گلوکار بھوپندر سنگھ کی اہلیہ مطالی سنگھ نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ بھوپندر سنگھ بڑی آنٹ کی آرزی میں مبتلا تھے ڈاکٹرز کے مطابق بھوپندر سنگھ کو دس روز کب اسپتال آیا گیا ہمیں شباہ تاکہ انہیں بڑی آنٹ میں انفیکشن کا مسئلہ ہے اور ہم اس حوالے سے طبی معاینہ کر رہے تھے اس دوران انہیں کوویڈ نائنٹین ہو گیا اور پیر کو ان کی طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ڈاکٹرز کے مطابق وینٹی لیٹر پر منتقل کے جانے کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑھا جو جان لیواز ثابت ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com